تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام اصحاب الاخدود کون تھے اور ان پر کس طرح ظلم کیا گیا اور ظالم بادشاہ نے ان لوگوں کو آگ میں کیوں ڈالا قرآن مجید میں اس واقعے کا کس طرح ذکر کیا گیا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اصحاب الاخدود کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا کیا واقعہ تھا اس بارے میں حضرت سحیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو قدائے کا دعویٰ کرتا تھا اور ایک جادوگر اس کے دربار کا بہت ہی مقرب تھا ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بڑا ہو چکا ہوں لہٰذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا دوں چنانچہ بادشاہ نے ایک خوشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا لیکن راستے میں ایک اماندار راہب رہتا تھا لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس بیٹھا تو اس کی باتیں لڑکے کو بہت پسند آگئیں چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے میں روزانہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بڑا اور محیب جانور کھڑا انسانوں کا راستہ روکے ہوئے ہیں لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ آج یہ ظاہر ہو جائے گا یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اگر تیرے دربار میں یہ مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول و محبوب ہو تو اس جانور کو اسی پتھر سے مقتول فرما دے یہ دعا کر کے لڑکے نے جانور کو اس پتھر سے مار دیا تو یہ بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو کر مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا لڑکے نے راہب سے یہ پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا کہ اے لڑکے خدا کے دربار میں ترہ مرتبہ بلند ہو گیا ہے لہٰذا اب تو انقریب امتحان میں ڈالا جائے گا اس لئے کسی کو میرا پتہ نہ بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاوں سے مادرزاد اندے اور کوڑی شفا پانے لگے رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں اس کا چرچہ ہونے لگا تو بادشاہ کا ایک بہت ہی مقرب ہمنشین جو اندہ ہو گیا تھا اس لڑکے کے پاس بہت سے ہدایا اور توہائف لے کر حاضر ہوا اور اپنی بسارت کے لئے دعا کا طالب ہوا تو لڑکے نے کہا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو میں تیرے لئے دعا کروں گا چنانچہ وہ ایمان لائیا اور لڑکے نے اس کے لئے دعا کر دی تو فوراں ہی وہ انکھیارہ ہو گیا اور بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں میں بسارت کیسے آگئی تو مقرب ہمنشین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بسارت عطا فرما دی ہے بادشاہ نے غزبناک ہو کر کہا کہ کیا میرے سیوا بھی تمہارا کوئی رب ہے تو اس نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے بادشاہ نے اس کو ترہ ترہ کی سزائیں دے کر پوچھا کہ کس نے تجھے یہ بتایا ہے تو اس نے لڑکے کا نام بتا دیا پھر بادشاہ نے لڑکے کو قید کر کے اس کو اس قدر مارا پیٹا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اس سے کہا کہ تم اپنے عقیدے کو چھوڑ دو مگر راہب نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے اس عقیدے پر آخری دم تک قائم رہوں گا یہ سن کر بادشاہ آگ مگولہ ہو گیا اور اس نے راہب کے سر پر آرہ چلوا کر اس کے دو ٹکڑے کر دیئے اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہمنشین کے سر پر بھی آرہ چلوا دیا پھر لڑکے کو سپاہیوں کی سپرت کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹک پر چڑھا کر اوپر سے نیچے لڑکا دو لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی تو ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے حالاک ہو گئے اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آہ کھڑا ہو گیا پھر بادشاہ نے غیز و غزب میں بھر کر حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی پر بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو چنانچہ بادشاہ کی سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے پھر جب لڑکے نے دعا مانگی تو کشتی غرق ہو گئی اور سب سپاہی حالاک ہو گئے اور لڑکا صحت و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آگ کھڑا ہو گیا اور بادشاہ حیران رہ گیا پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو مجھ کو شہید کرنا چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ تو مجھ کو سولی پر لٹکا اور یہ پڑ کر مجھے تیر مار چنانچہ اسی ترقیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر امان لائے بادشاہ حصے میں بوکلا گیا اور اس نے گڑا خدوا کر اس میں آگ جلوائی جب آگ کے شولے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے امانداروں کو پکڑ کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ستتر مومنین کو اس آگ میں جلا ڈالا آخر میں ایک امان والی عورت اپنے بچوں کو گوت میں لے ہوئے آئی اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا وہ کچھ گھبرائی تو اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا کہ اے میری ماں سبر کر تو حق پر ہے بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہوگی پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کے آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر کر رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشی منا رہے تھے اور کہکے لگا رہے تھے کہ ایک دم کہرے الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ اس طرح کے خندق کی آگ کے شولے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب لمحہ بھر میں جل کر راک کا ڈھیر ہو گئے اور باقی تمام دوسرے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے کافر اور ظالم کے شر سے بچا لیا اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کھائی والوں پر لانت ہو وہ اس بھڑکتی آگ والے جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے اور وہ خود گواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے اس واقعے سے یہ ہدایت کا سابق ملتا ہے کہ عموماً خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے اور بوقت امتحان مومنوں کا بلاؤں اور مصیبتوں پر سابر و شاکر رہنا ہی اس امتحان کی کامیابی ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کامل کی یہی نشانی ہے کہ مومن خدا کی راہ میں پڑنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں سے گبرا کر کبھی بھی اس میں تز بزب نہیں پیدا ہوتا بلکہ مومن خواب پھولوں کے ہار کے نیچے ہو یا تلوار کے نیچے پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شولوں میں جلایا جائے ہر حال میں بحر سورت وہ اپنے ایمان پر استقامت اور استقلال کے سہات پہاڑ کی طرح قائم رہتے ہیں اور اس کا خاتمہ ایمان ہی پر ہوتا ہے یہ وہ سعادت عزمہ ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے اس کے خوشبختیوں کی مہراج ہو جاتی ہے اور وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ قربہ حاصل کر لیتا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے اس کے عالی مراتب کی سربلندیوں کی مدہ اور سناخواں بن جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی پیر روی کرنے والا بنائے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی اسلامک انفرومیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں